نیچ پیپل لیگ خلاصے میں آپ لگاتا دیکھ رہے ہیں کہ راج در راج جو کنیکشن ہے وہ نکل کر یہاں سامنے آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اسی کے ساتھ میں کئی کردار روزانہ جڑتے ہوئے اس پیپل لیگ معاملے میں سامنے آ رہے ہیں لیکن سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ آخرکار اس پورے کھیل کا اس پورے نیکسس کا ماسٹ مائن کون ہے جس کا خلاصہ ہونا باقی ہے دیکھیں ریپورٹ نیٹ پیپل لیگ کو لے کر پورے دیش میں CBI, EOU اور ATS ایکشن میں ہے پورے دیش میں فیلے نیٹ کے نیکسس پر شکنجا کسا جا رہا ہے پوشتاش میں سامنے آ رہے ہر قردار سے کڑی پوشتاش ہو رہی ہے بیہار سے شروع ہوئی جانچ کے تار اب جھارخند, مہراش, گجرات اور ہریانہ سے جڑ گئے ہیں بیہار کے پٹنا سے سکندر یادویندو, آمیت آنند, نتیش کمار کی گرفتاری کے بعد کھیل کے تار جھارخند کے دیوگھر سے جڑے جہاں سے چھے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ان میں سے ہی اکاروپی چنٹو نے اب خلاصہ کیا ہے کہ 35 سٹوڈنٹس کو سوال جواب یاد کروائے گئے وائی فائی پرنٹر کی مدد سے ترشن جواب کی کاپی نکالی گئی پہلے بائیو پھر فیزکس آخر میں کیمیسٹری کا پیپر آیا فرضی دستاویزو میں پانچ موائل فون اور سیم کارڈ خریدے گئے فرضی نمبروں سے چھاتروں اور امیت نتیش سے بات کی گئی سکندر کے پکڑے جانے پر سیم توڑ کر فیک دی گئی اب سوال یہ ہے کہ آخر چنٹو تک پیپر پہنچا کیسے کون وہ آدمی ہے جس کے مدد سے پیپر لیکھ ہوا ہے بس یہی سے اس پورے کھیل میں اینٹری ہوتی ہے روکی نام کے ویکتی کی نوادہ کے رہنے والی روکی کا راچی میں ریسٹورنٹ ہے روکی نے ہی چنٹو کمار کو سوال جواب بھیجے تھے روکی پر پیپر سپلائی کرنے کے ذمہ داری تھی اتل وچ انشل کے سیدھے سمپرک میں روکی تھا جھارخند میں ای او یو اب روکی کی تلاش میں چھاپے ماری کر رہی ہے جو انشل اور اتل تک پہنچنے میں سب سے اہم کڑی کا کام کرے گا روکی کی مدد سے ہی ای او یو پورے کھیل میں کنگ پنگ بتائی جا رہے اتل وچ اور انشل پر شکنجا کسنے کی تیاری میں ہے ایک طرف بیہار اور جھارخند میں ایکشن جاری ہے تو وہیں دیش کے باقی راجیوں میں بھی اس کھیل سے جڑے لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے نیٹ پیپر لیک میں بیہار جھارخند کنیکشن سامنے آنے کے بعد مہراش کے لاتور میں مہراش ایٹی ایس کی شکایت پر پولیس نے چار لوگوں کے خلاف ایف آئی آر درج کی ہے جس میں شامل دو زلہ پریشت کے ٹیچر کو ایٹی ایس نے کل پوشتاش کے لیے بلائیا تھا پوشتاش کے بعد دونوں کو لاتور پولیس کو سوپ دیا گیا شکشکوں کی فون میں کچھ ہال ٹکٹ اور پیسے کے لیندین کی سبوت بھی ملے ہیں اب سوال ہے کہ آخر پیپر لیک ہوا کہاں سے کیا کسی سینٹر کی اس میں بھومکہ رہی ہے ہریانا سے جڑ گئے جانچ ایجنسیوں کو شک ہے کہ ہریانا کے بارڈر کے ہی کسی سینٹر سے پیپر لکھ ہوا ہے شک اس لیے اور گہرا گیا کیونکہ ایک ہی پرکشا کیندر سے چھے چھاتروں نے ٹاپ کیا ہے بیہار, جھارخند, مہراش اور ہریانا میں نیٹ پرکشا کو لے کر جاری جانچ کے بیچ گچھرات کے گودھرہ میں پہلے ہی ایک اسکول کے پرنسپل اور شکشک سہیت پانچ لوگوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے ان لوگوں پر 27 ابھیارتیوں سے 10-10 لاکھ روپے کے رشوت لینے کے آر اوپ ہے 9 مائی کو درش پراتھمیکی کے مطابق اس ماملے میں جسے سکول کا نام سامنے آیا اسے نیٹ کے لیے پرکشا کیندر بنایا گیا تھا حالانکہ اب کیندر شکشا منترالے نے نیٹ یو جی پیپر لیک ماملے کی جارج سی بی آئی کو سوپ دی ہے سی بی آئی پیپر لیک میں ایٹی اے کی ادھیکاریوں کی بھومی کا کی جارج کرے گی جس سے اس نیٹ کے نیکسس کا پورا کھیل سامنے آ سکے گا بیرو رپورٹ ریپبلک بھارت